ہیلو گائز آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کا چپٹر نمبر 30 in ہندی تو ہم چپٹر کی سٹارٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ جو مہنگی ہوتی ہے وہ بردے کے سامنے ایک بس مانگ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ممی کو ڈھون لیں اور جو اپنا سوفنگ ہوتا ہے وہ بھی اپنی وائف کو یاد کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے اپنے من میں کہ وہ اسے ضرور ڈھون لے گا اور یہاں پر ہمیں اس کی وائف کا نام دکھایا جاتا ہے جو کی موزی ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنی مصفو ہوتی ہے وہ مہنگی کو بڑے پیار سے سمجھاتی ہے کہ اب تم اپنی کینڈلز کو بزا دو اور تمہاری بس پوری ہو جائے گی پھر جو اپنی مہنگی ہوتی ہے وہ بھی بہت تھامے سرحلاتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم میں کٹنے جا رہی ہوں بہت ہی ایکسائٹڈ ہو کر اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم چاکو اٹھاتی ہے اور کہ ایک کٹنے جا رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگی ہوتی ہے وہ ایک دم سے رکھ جاتی ہے اور جو سوفنگ ہوتا ہے وہ یہ اس چیز کو نوٹیس کر لیتا ہے کہ کس تو گڑھ بڑھ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنی مہنگی ہوتی ہے اس کے ہاں سے چاکو گر جاتا ہے اور وہ ایک دم سے اوپر اڑنے لگتی ہے اور اس کے آس پاس سے ایک گلو کلر کا بہتی شٹرنگ آرہ دکھائی دینے لگتا ہے اور وہ آرہ اتنا شٹرنگ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کے آر پر دکھائی بھی دینے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرہ کی وجہ سے جو باہر بانشٹرس ہوتے ہیں وہاں پر اکھٹے ہو جاتے ہیں اس بلڈنگ کے آس پاس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگی کا آرہ ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ شٹرنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور مہنگی ہوا میں اڑ جاتی ہے بلکل چیئر سے اوپر لیکن جو اپنا سوفنگ ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آخر کار یہ کیا ہو رہا تھا اور مصفو ہوتی ہے وہ بھی کافی فریشان ہو جاتی ہے پھر جو اپنا سوفنگ ہوتا ہے وہ اپنا اورہ ریلیس کرتا ہے اور مہنگی کو اپنے کنٹرول میں کرنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنا سوفنگ ہوتا ہے اس کا اورہ اسے مہنگی کے اورہ کو کینسل کرنے لگتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد مہنگی کی پاور کتم ہو جاتی ہے اور مہنگی ایک دم گرنے لگتا ہے لیکن سو فنگ اپنا ترنت اسے پکڑ لیتا ہے اور بولنے لگتا ہے مہنگی تم ٹھیک تو ہو نا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگی ہوتی ہے وہ بھی بہت ہوس ہو چکی ہوتی ہے جسے دیکھ کر سابی لوگ کافی پریشان ہو رکھے ہیں جس میں سے سو فنگ اور جو لوسی ہوتی ہے وہ بھی کافی پریشان ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اکھرکار کیا ہوا پھر جو اپنا سو فنگ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے مہنگی کے اندر سے جو اسٹرینج اورہ بھی ریلیز ہو رہا تھا اسے اس نے ٹیمپریریلی بند کر دیا ہے لیکن ابھی اسے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے لیکن جو اپنا زاؤوائی ہوتا ہے وہ آگے بتاتا ہے کہ مہنگی کا اورہ کافی شٹرونگ ہے جس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے میں اپنی پاورز کو کافی دکت آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بولتا ہے کہ اگر میرا یہ حال ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو لور لنکس ہو یعنی جو چھوٹے سے ڈیمانس ہو وہ بھی یہاں پر آس پاس ہو گئے ہو اور یہ بہت بڑی پروبلم کریٹ کر سکتا ہے اور پھر سو فنگ سے وہ پوچھتا ہے کہ اکھرکار آپ کیا کریں جو اپنا سو فنگ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں مار دوں گا سب کو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصفو ہوتی ہے بس سو فنگ سے پوچھتے ہیں کہ اکھرکار تم کس چیز کی بات کر رہے ہو لیکن جو اپنا سو فنگ ہوتا ہے وہ اسے جواب نہیں دیتا اور بولتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں اور ٹیول پر بہت ہی غصے میں ہاتھ مارتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ مہنگی کو کچھ دیر دیکھتا اور پھر اس کے بعد جاو وائز سے بولتا ہے کہ چلو میرے ساتھ اور ان لو سے بولتا ہے کہ تم لوگ مہنگی کا دیان رکھنا میں اپنا کام نپڑا کے آتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوسی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہیں کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہاؤس میرے انڈر پروڈیکشن میں ہے لیکن جو اپنا سو فنگ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں اس کی چیز کی کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کسی بھی ڈیمن کو یہاں تک اندر آنے ہی نہیں دوں گا پھر جو اپنا جلاو وائی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ اب میں آخر کار اپنی پوری پاور کا استعمال کرتا ہوں کر سکتا ہوں اور بولتا ہے کہ میں نے یہ پاور اپنی تب ہی استعمال کری تھی جب میں نے پہلی بار سو فنگ سے لڑائی کری تھی اور پھر وہ سو فنگ کے ساتھ فلٹرین کرنے لگتا ہے لیکن جو سوفنگ ہوتا ہے وہ گصے میں آ جاتا ہے اور اسے اس کا ہاتھ مروڑ دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کافی فنی سین کریئٹ ہو جاتا ہے اور جو اپنا جاو وائی ہوتا ہے وہ اپنا ہیومن فارم میں ہوتا ہے پورے میچوئیڈ فارم میں لیکن وہ بلکل بھیگی بلی لگ رہا ہوتا ہے پھر وہ دونوں اس ریلم سے بہار نکلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہار جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہار اس ریلم کے بہار بہت سارے موسٹرز کھڑے ہوتے ہیں جو کی مہنگی کی گھر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مہنگی کی طرف گھر کی طرف آنے لگتے ہیں لیکن جو اپنا سوفنگ ہوتا ہے وہ زاو بائی سے بولتا ہے کہ زمین کے سارے ڈیمنز کو تم سمالوگے اور آسمان کے سارے ڈیمنز کو میں سمالوگا اور پھر جو اپنا زاو بائی ہوتا ہے وہ ان ڈیمنز کو مارنے کے لئے آگے بڑھنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زاو بائی ہوتا ہے ان ڈیمنز کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اب تو لگتا ہے بزا آئے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا اور آرہ ریلیس کرتا ہے جس کی وجہ سے سارے ڈیمنز کافی زیادہ دور گرتے ہیں جا کے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو اپنا سوفنگ ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر اپنی لڑنے کے لئے بلکل تیار ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تمہیں کہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب تم سب لوگ مرنے والے اور یہاں پر ہمارا ایپسوٹ ختم ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک آؤ سبسکرائب کر دیجئے گا اور من کرے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو اس کے لئے چمک ہیجئے گا